اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے بہت ہی اچھی ہوں گے اور جاڑوں میں ملنے والی ساری ہری بھری سبزیوں کا لفت اٹھا رہے ہوں گے تو آج چلیے ہم لوگ ایک جاڑے میں بننے والا بہت ہی ٹیسٹی پرائی ڈرائیز بناتے ہیں جو کی بچوں کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گا کیونکہ یہ ساری کلیفل مجھے چبل سے بنا ہوا ہے چلیے آئیے دیکھیں کیسے بنتا ہے یہ کیونکہ بچے جلدی سبزی کھانا نہیں چاہتے ہیں تو ان کو اس طرح سے اگر ہم لوگ سبزی کھانے کے اندر مکس کر کے بعد ہی ٹیسٹی بنا کر کھلائیں تو ضرور سے کھائیں گے اس کے لئے سب سے پہلے میں نے آئیل ڈالا ہے پین میں گرم ہونے کے بعد اس میں میں نے ایک چمس رائی ڈالی ہو ایک چمس سیرہ ڈالا ہے اور کری پتہ ہے آٹھ دس اور چار ہری نشن جو میٹھوں سے میں نے سلائٹ کر لینے ہیں اب یہ پرائی ہو گیا گا تو پھر اس کے بعد ہم لوگ ڈالیں گے چوب کے اچڈرک اور لیشن چوب کر کے پیسٹیں چوب کر کے ڈالیں گے دنباری پاری اور یہ سب اچھے سے ہم لوگ مکس کر کے فرائی کر دیں گے سانٹے کر دیں گے اس کے بعد ہم ساری ویجیٹیبلز پہلے سے کٹ کر کے رکھ چکے ہیں جو آپ کو ابھی میں نے دکھایا ہے پھلے پھل ہونے سے بچے اٹریکٹ کرتے ہیں اور کھانے میں تھوڑا نفرہ گھن کرتے ہیں اور نہ تو بچوں کو چاہیے کہ سبزی نکال نکال کے ہر چیز الگ سے بہت سادہ سادہ کھانا اکثر بہت سارے بچے کرتے ہیں بہت سارے بچے تو کھاتے ہیں بہت شوق سے ساری ویجیٹیبلز بٹھنڈک کے دن میں اتنی زیادہ ہری سبزیاں ملتی ہیں دیکھ کے بازار میں جاؤ تو دل کرتا ہے ساری سبزیوں کو ایک سال اٹھا لیں لیکن ہم لوگوں کو بچوں ضرور سے کھلانا چاہیے کاجر یا ہری سبزیاں کیونکہ ہر طرح سے منرلز ویٹامنز ہر چیز سے بھرپور ہوتی ہیں جو کی ہیلتی ہوتی ہیں بہت ضروری ہوتی ہیں ہمارے ہیلتھ کے لیے تو یہ میں نے تین چار طرح کی ویجیٹیبلز لیو ہی ہیں بینز ہے اور میں نے سب سے پہلے یہ ڈالا ہے سب سے پہلے میں سپرنگ ڈال دی ہوں اس کو ساٹے کر کے پھر میں شملا میرس یعنی میں بینز ڈال ہوں گی اس میں اس کو ساٹے کرنے کے بعد بینز بھی بہت زیادہ فائدہ کرتی ہے ہم سب جانتے ہیں لیکن بچے کھانا نہیں پسند کرتے ہیں لیکن آپ اس طرح سے رائس کے اندر فرائی کر کے جانتے ہیں فرائیڈ رائس کی شکل میں دیں گے کلر فل دیکھ کے لگے گا تو بکھائیں گے ضرور پھر میں نے کیپسکم ایٹ کی ہیں اور اب کیرٹس میں ایٹ کریں تو مطلب پورا ملا کے کلر فل ہو جائے گا اور بچے بہت زیادہ شوق سے اس کو کھائیں گے بچے کے بڑے بھی بہت زیادہ شوق سے کھائیں گے آپ لنچ میں بنا دیئے تو سب طرف ریجیٹیبلز کے ساتھ لنچ آپ کا تیار ہو جائے گا اور بچے سکوٹ سے آتے ہیں بہت زور سے بھوک لگی رہتی ہیں تو بہت ہی شوق سے آپ کا یہ لنچ کھا لیں گے آپ بچوں کو یہ دے سکتے ہیں گنگن بچوں میں پیک کر دے دیجئے تو لنچ میں کھا سکتے ہیں اب یہ ساری سببیوں کو میں نے مکس کر لیا ہے اس میں میں ڈالوں گی تھوڑا سا ٹیسٹ لانے کے لیے بچوں کے حساب سے سویا ساوس میں نے ایک چمچ لیا ہے بھر کر اور پھر میں نے چلی ساوس لیا ہے تھوڑا سا اس کو سپائسی بنانے کے لیے اور ٹومیٹو ساوس تھوڑا زیادہ کونٹیٹی ملیا ہے مطلب میں نے سویا ساوس اور چلی ساوس ون ٹیبل سپون ڈالا ہے اور ٹومیٹو ساوس میں نے ٹو ٹیبل سپون ڈالا ہے آپ سب کو مکس کر لوں گی اچھے سے اور سب سے ضروری چیز ہماری جو نمک ہوتی ہے وہ اپنے نمک جیسا آپ ٹیسٹ کھا دیں ٹیسٹ کے کارڈنگ ڈالیں اس میں دیز یا کم آپ اپنے حساب سے لیکن اتنا دھیان رکھیں کہ سویا ساوس میں بھی نمک ہوتا ہے تو اسی ذات سے ڈالیں اس طرح سے مکس ہو جائے گا سارا سبزیوں میں ساوس اور نمک تب ہم لوگ ڈالیں گے چاول جو کہ پہلے سے کوپ کر کے رکھ لینا ہے ہمیں اور دیکھنا ہے کہ چاول بہت زیادہ پانی ڈال کے نہیں پکانا ہے بہت بیلہ نہیں ہونا چاہیے سارے چاول الگ الگ دانے دار دکھنے چاہیے اس لئے تھوڑا سا پانی کو لس کر کے رکھئے تاکہ پھر سبزیوں کے ساتھ جب چاول مکس کر کے ہم لوگ پکائیں تو بہت ہی الگ الگ سے نظر آئے اور بہت ہی پیارا ادم بریانی کی طرح دیکھیں تاکہ بچے شوق سے کھا لیں اور آپ کو یہ پکانے میں بھی جھنجٹ نہیں ہوگا اور بریانی کی طرح سمجھ کے بچے شوق سے کھا لیں گے آپ اس کو یہ بھی کر سکتے ہیں میں نے اس میں تھوڑا سا سپائسی اور کرنے کے لیے تھوڑا سا چلی فلیکس ڈال ہے اور دھنی کے پتی سے جائے توڑ لیں اور اس کو مکس کر دیں بہت ہی تازہ سا اکدم بہت ہی اچھا بریانی کی طرح یہ فرائیڈ ریس آپ کا تیار ہو جائے گا دیکھیں دیکھنے میں ہی تیسٹی لگ رہا ہے میں کھانے جا رہی ہوں اور آپ بھی کھائیے دیکھیں یہ فاپ نکل رہی ہے اور ٹھنڈک کے دن میں ہی جب تک کھانے میرے سے فاپ نہیں نکل دیکھیں دیکھیں مزا نہیں آتا ہے اپنا گرم یوں کھانا ہوں گرم سے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور لوگوں سے بھی بتائیے ایزی ریسیپی میں نے آپ کو بتائیے اور ہمیشہ میں کوشش کرتی ہوں بہت ہی ایزی ریسیپی دیں گی